حکومتی عراقین حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگے ہیں جبکہ ملتان کے رکنے اسمبلی احمد حسین دہر کا حلقے کے اس اچو کی تبدیلی تک اسلام آباد جانے سے انکار کر دیا کیا ہے حکومتی عراقین حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگے ملتان کے رکنے اسمبلی احمد حسین دہر کا حلقے کے اس اچو کی تبدیلی تک اسلام آباد سے جانے کا اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ حکومتی عرقین حکومت کے لیے یہاں مشکلات پیدا کرنے لگے ہیں اور ملتان کے عرقین اسمبلی کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ ملتان کے رکنے اسمبلی احمد حسین ڈاہر کا حلقے کیا سچو کی تبدیلی تک اسلام آباد جانے سے انکار بات کریں گے ہمارے ساتھ موضوع ہیں جنیت عنورتی جنیت اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جی بالکل تحریک کے عدم اعتماد جو ہے وہ پیش ہو چکی ہے مگر حکومت کے لیے ملتان سے ایک بڑی مشکل جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ممبر قوم اسمبلی احمد حسین ڈیڑھ کی صورت میں سامنے آئی ہے احمد حسین ڈیڑھ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اسلامباد نہیں جائیں گے وہ پارلیمنٹ کا رخ نہیں کریں گے ان کا کہنا ہے کہ وہ تین ماہ سے اسلامباد نہیں گئے کسی حکومتی نمائندے نے ان سے رابطے کی کوشش نہیں کی جس کی بنیاد پر ان کا اعلان ان کی جانب سے کیا گیا ہے کہ وہ اب بھی تحریک عدم اعتماد میں حصہ لینے کے لیے اسلامباد نہیں جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ تین ماہ سے ان کے حلقے کے اندر جو ہے ان کے حلقے کے میں مسائل پیدا کیا جا رہے ہیں سی پیو ملتان کی جانب سے ان کا کہنا ہے کہ کرپٹ ایس ایچوز کو ان کے حلقے میں لگایا گیا ہے جس کی بنیاد پر وہ سراپا اعتجاج ہوئے مگر ان کی بات کہیں نہیں سنی گئی سی پیو ملتان سے انہوں نے درخواست کی مگر سی پیو ملتان نے بھی ان کی بات نہیں سنی احمد حسین ڈیڑ کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے کرپٹ ایس ایچوز کو ان کے حلقے سے نہیں ہٹایا جاتا سی پیو ملتان کو برطرف نہیں کیا جاتا تب تک وہ اسلامباد نہیں جائیں گے اور تحریک عدم اعتماد میں حصہ بھی نہیں لیں گے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اسلامباد ایک میمبر قومی سمبلی ایوان میں یا اقتدار کے شہر میں اس وقت جاتا ہے جب وہ اپنے حلقے کے عوام کے مسائل لے کر جائے ان کو حل کروانے کی کوشش کی جائے مگر ان کے مسائل تو ملتان کی سطح پر بھی نہیں سنے جا رہے جس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں تسلیم کر لیے جاتے وہ اسلامباد بھی نہیں جائیں گے اور عدم اعتماد کے حوالے سے وہ حکومتی بنچوں بھی کھڑے نہیں ہوں گے شکریہ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے دوسری جانے ملتان میں میمبر قومی اسمبلی احمد حسن ڈاہر کا اسلامباد ناچانے کا فیصلہ جبکہ احمد حسن ڈاہر کا اس حوالے سے مسجید کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں آدھیں آپ تین مہینے سے اسلامباد کیوں نہیں جا رہے سر میرے حلقے میں کرپٹ ایسے چوز لگائے جا رہے ہیں اور میں نے صرف یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ بھئی آنسٹ ایسے چو لگائیں سی پیو صاحب کو کرپٹ ایسے چو لگانا بہت پسند ہے تو ایسے سی پیو اگر آپ لگا کے رکھیں گے یہاں جو کرپٹ ایسے چوز کو لگائیں گے اور ان کو پرموٹ کریں گے تو یہاں پہ گینگ ریپ ہو رہے ہیں یعنی ڈکیٹی کے دوران گینگ ریپ پہلی دفعہ ہمارے یہاں میں علپے میں ہو رہے ہیں تو اب سی پیو کی تبدیلی ہو تو یہ ایسے چو کی تبدیلی ہو تو آپ اسلامباد جائیں گے میں اسلامباد جا کے کیا کروں گا جب میں غریبوں کو انصاف نہیں دلوا سکتا مجھے بتائیں میں کیا کروں گا وہاں جا کے یقین کریں گینگ ریپ ان کے کرپٹ ایسے چوز کر رہے ہیں ایک کو ہٹایا ہے دوسرے کو کرپٹ کو لگا دی ایسے چو تھانا الپا کون ہے یہ سعید سعید نامے میں رکھا لے ابھی لگایا ہے پہلے یہ اپنا نوے شہر لگے رہے ہیں ماں کرپشن کے ریکارڈ قائم کی ہیں اب یہاں کرپشن کے لیے لگا دی ہے تاکہ ہمیں کما کے کھلائیں مرہاں ان کو ہٹائیں گے تو آپ فلالا پہتجاج پر ہیں سر دو تین ایسے چو میرے حلقے میں کرپٹ لگا دیئے ہیں